ری ایکشن ٹی وی ایکشن ٹی وی اور یونس سعید کے ظلم کے خلاف مظہر فاروقی کے ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے ان نے اس میں کسرت سے زیادہ سے زیادہ اصد الدین اویسی کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کری اور میں آپ تمام لوگوں سے اور گلف کے انویسٹروں سے اور جو بیرون ممارک میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کسرت سے ان اس کلپ کو ٹویٹر پر فیس بک پر ہر جگہ پر وائرل کیجئے تمام اپنے عرب دوستوں کو وائرل کیجئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے اتنا ہمارا معاملہ آسان ہوگا سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تھوڑی سیاست ہمیں بھی کرنی ہوگی اور ان کے تمام جو ویک پوائنٹ سے ہم انہیں ہائلائٹ کریں گے جیسے کہ انہوں نے ان کی پارٹی ہے جو اکبر الدین اویسی نے ہندووں کے دیوی دیوتاوں کو گالی دی رام کی انہوں نے توہین کری رام کی ماں کہاں کہاں گئی تھی ایسی کئی باتیں ہیں اور اسلام اس چیز کی قطن اجازت نہیں دیتا ہے اسی وجہ سے کچھ غیر مذہب کے لوگوں نے ہمارے اللہ رسول کی شان میں گستاخی کریں تو میں مسلمان علماؤں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اب آپ لوگوں کو بھی اس معاملے میں آگے آنا ہوگا اور اس باطل اے ایم ایم پارٹی کے خلاف متحد ہونا ہوگا آپ لوگوں کی خاموشی بلکل قطن برداشت نہیں کی جائے گی اسد ادی نویسی کوئی بھی مسلمانوں کا وہ رہبر نہیں ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور اکبر ادی نویسی نے جو بات کہی تھی کھلے منج سے ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو جو بالی دی اسی کی وجہ سے آج موب لنچنگ ہو رہی ہے مسلمان جگہ جگہ مارے جارے اور اس کا ذمہ دار صرف اکبر ادی نویسی نہیں ہے اس کا ذمہ دار پوری اے ایم ایم پارٹی ہے اکبر ادی نویسی نے جو ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کو بالی دی رام کی ماں کہاں کہاں گئی گائے ماتا کو بیچ بازار میں لاکر کیوں بیچتے ہو اس طرح کی یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کری کھلے منج سے اس بات کے بعد میں ہندوستان کی جاچ ایجنسیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ ملک میں دہشت گردانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونا بہت ضروری ہے ان کی پارٹی جنا کے راستے پر چل رہی ہے دیش کی اکھنڈتا کے لئے خطرہ ہے اور ہمارا اسلام قطعی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ غیر مذہب کے دوسرے ادیان کے لوگوں کے دھرم کے اوپر ہم کچھ بولے وَلَا تَصُبُّنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قرآن کی آیت واضح ہے تو اکبر الدین ہوئی سی اے ایم ایم پارٹی قرآن کے بھی خلاف کام کر رہی ہے اسلام مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ ہے ہندووں کے لئے بھی خطرہ ہے پورے دیش کے لئے خطرہ ہے دیش کے اکھنڈتا کے لئے خطرہ ہے اور میں ادھا اٹھا کرے جو کہ ہمارے مہاراشترا کے سی ایم ہے اور مجھے ان سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ پورے میٹرز اے 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 ایم ایم کے خلاف میں ان کے پاس لے کر جاؤں گا اور میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیوں اے 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 ایم ایم پارٹی کے خلاف کوئی آج تلک کے کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیوں اکبر دی نویسی کو جیل نہیں ہو رہی کیوں اس پارٹی کے ماننے در رد نہیں کی جاری ہے کہیں یہ پارٹی آتنگواری سنگٹن تو نہیں بنا رہی کہیں یہ لوگ ٹیرر فنڈنگ تو نہیں کر رہے یہ پارٹی پوری طریقے سے اب شک کے دائرے میں آنا چاہیے جانچ ایجنسیوں کے اور ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یہ لوگ اس طرح کی بھاشن دے کے اس طرح کی حرکتیں کر کر مسلمان نوجوانوں کو روزگار کے اور بیوپار کے راستے لے نہ لے جاتے ہوئے ٹیرریز بنانے کے چکر میں تو اسی لئے میں ہندوستان کی گورنمنٹ سے مہاراشترا کی گورنمنٹ سے ادھر اٹھاکرے صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ اس اے اے ایم ایم کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو ان کی پارٹی کے ماننے تر رد ہو اکبر ادھین اویسی کو کڑی سے کڑی سزا ہو اصل ادھین اویسی کو بھی سزا منی چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایم پی ایم ایل ای یا کوئی بڑا پدگر ہے تو وہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کچھ بھی کہے کسی کی بھی آستہ کو کچھ بھی کہے ٹھےس پہنچائے کوئی بھی جرم کرے اور اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی کانون سب کے لئے ایک ہے اور میں سب لوگوں سے یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ ٹویٹر پر زیادہ سے زیادہ جھوڑیے مجھے فالو کیجئے خدا کے واسطے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں اگر ہم لوگ اب نہیں جاگیں گے تو اپنے مال کے بربادی کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے ہمیں اپنی ٹویٹر کیمپین زور شور سے چلانی ہے زیادہ سے زیادہ کسرت سے لوگ جھوڑیے بہت آسان ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ٹویٹر ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور مجھے میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیجئے ری ٹویٹ کر کے کمنٹس کیجئے اور جتنے بھی ہم ٹویٹس کریں گے اور ہم انشاءاللہ بہت جدھ ایک ایڈوکیشنل ٹویٹر کس طرح یوز کرنا اس کی ویڈیو بھی بنا کر ڈالنے والا ہوں اور میں آپ لوگوں سے میں ان انویسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہرا گروپ سے ریلیڈیڈ نہیں بھی ہے جو آپ کے ہندو فرینڈ سے ان کو بھی ٹویٹر کیمپین میں جوڑیے تاکہ ہم وہ والا مسئلہ تمام ہندو سنگھٹنوں کو اور حکومت کے عالی حدیداروں کو اٹھائے جس میں اکبر الدین اویسی نے ہندووں کے دیوی دیوتاوں کو گالی دیئے اور میں یہ سوال میرا ہندوستان کے حکومت سے ہے اور تمام ذمہ داران سے ہے کہ کہیں اے آئی مائن مسلمان نوجوانوں کو دہشتگردی کے راستے پہ تو نہیں لے کر جا رہی ہے کہیں یہ ہمارے ملک کے لئے کوئی بہت بڑا خطرہ نہ ہو جائے اور میں ہندوستان کی جانچ ایجنسیوں سے روہ سے اور سی بی آئی سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اے آئی مائن کی جانچ ہو اور جو کوئی بھی اے آئی مائن کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے میرے حساب سے اب جیسے کہ شہباز خان ہے جو کہ اے آئی مائن کا آدمی ہے اے آئی مائن کے لئے سب اے آئی مائن کے کہنے پر کام کر رہا ہے تو شہباز خان کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کہیں اس کے ٹیلر لنکس تو نہیں ہے یونس سید بھی ایک آتنگوڈی سنگٹن کے لئے کام کر رہا ہے جس کا نام اے آئی مائن ہے کیونکہ اے آئی مائن کے کام پورے آتنگوڈی سنگٹن والے کام ہیں تو ان سبھی لوگوں کی مظہر فاروق کی کی بھی جانچ ہونی چاہیے بات دبائی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے کہ مظہر فاروقی ایک ایسی تنظیم کی مدد کر رہا ہے جو ہندوستان میں فساد برپا کر رہی ہے تو مظہر فاروقی دبائی کے قانون کے خلاف ورز ہی کر رہا ہے مظہر فاروقی کو فوراں اریسٹ کرنا چاہیے تو یہ سارے مددوں کے لیے اب مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے جو بھی مہم چلا ہوں گا اس میں میرا ساتھ دیجئے اور خدا کے واسطے ٹویٹر کیمپین میں کسرت سے جڑیے لوگوں کو ٹویٹر پر ایکٹیو کیجئے پلیز میری ہیلپ کیجئے میری مدد کیجئے میرا ساتھ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ